دوستو اگر یہ سال کسی کا رہا ہے تو وہ ہے ایسارکے کا اور ابھی تو دوستو ایسارکے کی پتھان مووی ہی دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد بھی اسی سال ہمیں ایسارکے کی دو اور بڑی مووی دیکھنے کو ملنے والی ہیں پہلے جوان اور اس کے بعد ڈنکی یعنی کہ ایسارکے پتھان کے بعد آرام نہیں کریں گے بلکہ ایک کے بعد ایک بلوک بسٹر مووی دینے کی تیاری میں ہیں اور دوستو اب جوان مووی کی شوٹنگ ختم کرنے کے بعد ایس آرکے نے ڈنکی مووی کی شوٹنگ شروع کر دی ہے اسے اگلے تین چار مہینے میں ختم کر دیا جائے گا ایس آرکے کی یہ فلم کافی بڑی فلم ہونے والی ہے کیونکہ اس فلم کو ڈریکٹ راج کمار ایرانی کر رہے ہیں اور اس مووی میں ہمیں ایس آرکے کے ساتھ تاپسی پنو اور بمن ایرانی بھی نظر آنے والے ہیں دوستو فلم کے لیے لوگوں میں ایکسائٹمنٹ کا لیول پتھان مووی سے بھی کئی زیادہ ہے مگر ڈنکی مووی سے پہلے ہمیں ایس آرکے کی جوان مووی مل جائے گی اس کے لیے بھی لوگوں میں ایکسائٹمنٹ نیکس لیول کا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈنکی مووی میں ایس آرکے اپنے فینس کے لیے کیا لے کر آتے ہیں دوستو سننے کو مل رہا ہے کہ ڈنکی مووی کی سٹوری بھی کافی دمدار ہے جس میں کہ ہمیں ایس آرکے آرمی آفیسر کے رول میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں فلم کی سٹوری کو لے کر باقی کوئی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے لیکن بہت ہی جلد ہمیں فلم کا ٹیزر دیکھنے کو مل جائے گا جس کے بعد کلیر ہو جائے گا کہ سٹوری کیا ہونے والی ہے اور فلم میں ایس آرکے کا کیا رول ہے دوستو میکرز کی طرف سے بھی فلم کی ریلیز ڈیٹ انانوسمنٹ کر دی گئی ہے فلم کو اسی سال بائس دسمبر کو ریلیز کر دیا جائے گا ایس آرکے کی ڈنکی سے پہلے ہمیں جوان مووی دیکھنے کو مل جائے گی اس کی ریلیز ڈیٹ سات سبتمبر کو ہے یعنی کہ ایس آرکے ایک کے بعد ایک بڑی موویز لے کر آ رہے ہیں اس لیے ایس آرکے ان پر اپنی پوری محنت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دوستو سننے کو مل رہا ہے کہ ایس آرکے کی ڈنکی فلم کا بجٹ لگ بگ سو کروڑ کا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان دونوں فلموں کو پتھان کی طرح آڈینٹ سے ریسپانس ملتا ہے یا نہیں جس طرح سے لوگوں میں ابھی ایکسائٹمنٹ بنی ہوئی ہے اسے دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ دونوں ہی فلمیں ریلیز ہوتے ہی دھوم مچا دیں گی باکس آفیس پر ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی ایس آرکے کی مووی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں